بسم اللہ الرحمن الرحیم گروپ ممران ڈاکٹر صاحبان السلام علیکم بریٹا کاربونیکا جو کہ ہمیپیتھک کی بکس میں بریٹا کارب کے نام سے مشہور ہے منرل کنگڈم سے یہ میڈیسن تعلق رکھتی ہے کاربونیٹ آف بیریم یا بیریم کاربونیٹ اس کو کیمسٹری میں کہا جاتا ہے بی اے سی او تھری اس کا کیمیکل فارمولا ہے منرل کنگڈم میں یہ میڈیسن سالٹ گروپ میں فعل کرتی ہے کیونکہ اس میں ایک پازیٹیو این بیریم بی اے اور ایک نیگٹیو این کاربونیٹ تو جوں پازیٹیو اور نیگٹیو این مل کر بیریم کاربونیٹ بناتے ہیں جس کا کیمیکل فارمولا بی اے سی او تھری موسیٰ نیازم ڈاکٹر ہانیمن نے بزاعت خود اس سالٹ کو ہمیپیتک میں انٹروڈوس کرائی تھا ڈیپ ایکٹنگ سالٹ ہے تقریباً فارٹی ڈیز اس کا ڈوریشن آف ایکشن رہتا ہے اگر ہم اس کے میازمیٹک بیک گراؤنڈ پر غور کریں تو یہ سورائٹک بیک گراؤنڈ یعنی سورا میازم کا حامل سالٹ ہے پیشنٹ کا ٹیمپریمنٹ اگر ہم دیکھیں تو میلنکولک ٹیمپریمنٹ میں یہ کام کرتا ہے ڈائیتھیسز یعنی پیشنٹ کی جو پیتھولوجیکل کنڈیشنز کا رجحان ہوتا ہے اس کو ڈائیتھیسز کہتے ہیں سکروفیولس اور ٹیوبرکیولر تو یوں یہ ٹیوبرکیولوسیس میازم اور سورا میازم میں کام کرنے والی میڈیسن ہے تھرمل ریلیشنشپ ویری چلی پیشنٹ یہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی میڈیسنز کی انٹرڈکشن تاکہ ہمیں سب سے پہلے یہ پتا ہوگا یہ کس کینگڈام سے بنتی ہے کس گروپ میں فار کرتی ہے اگر یہ سالٹ ہے تو اس کا کیمیکل فرمولا کیا ہے اس کا ٹیمپریمنٹ کیا ہے اس کا میازمیٹک بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کیا ہے تھرمل ریلیشنشپ اس لیے ضروری ہے چونکہ ہماری میڈیسنز بھی کچھ کولڈ ہیں کچھ ہارٹ ہیں تو پیشنٹ کی سنسٹیوٹی کو ذہن میں رکھ کر میڈیسن کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے ویری ویری چلی پیشنٹ یعنی مریض کو تھنڈ سے تکالیف اس کی بڑھتی ہیں اور وہ بہت زیادہ تھنڈ محسوس کرتا ہے اس کو پریپیر کرنے کے لیے یہ کمپوزڈ آف بیریم اینڈ کاربونک ایسٹ یعنی بیریم آئین کو اور کاربونک ایسٹس کو آپس میں کیمیکل رییکشن کرائی جاتا ہے تو بیریم کاربونیٹ بنتی ہے اور یہ ایزیلی کسی بھی کیمیسٹ شاپ پہ آویلیبل ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس سالٹ کی ٹریچوریشن کی جاتی ہے شوگر آف ملک میں اور فردر ہائر پوٹینسیز بنائی جاتی ہیں اب جو کہ میں پتا ہے گھومیپیتھک میڈیسنز کاز پر بہت زیادہ بیس کرتی ہیں اور ڈاکٹر صاحبان جس پیتھولوجی کل کنڈیشنز کی ہمیں ایٹیالوجی یا کاز کا پتہ چل جائے تو اس کے مطابق اگر ہم میڈیسن دیں گے تو اس میں کیور کی چاند سے زیادہ ہوتے ہیں اگر ہم بیریم کاربونیٹ یا بریٹا کارب کی بات کریں تو اس کی جو ایٹیالوجی یا کازیشن ہے کازیشن اس میں سپریسٹ پرسپیریشن آف فوٹ یعنی اگر پاؤں کی پسینے کو دبا دیا جائے ڈی پریس کر دیا جائے جو پاؤں سے پسینے کا اخراج ہوتا ہے اگر وہ دب جائے سپریسٹ پرسپیریشن آف فوٹ اسی طریقے سے ایموشنز کرسٹ وغیرہ اگر یہ کاز آ رہا ہے تو اس میں اس میڈیسنز کا اچھا ایفیکٹ ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے فارماکوڈینمکس یعنی وہ میڈیسن کس سسٹم اور کس ارگن پر زیادہ ایکشن کرتی ہے سیٹ آف ایکشن فارماکوڈینمکس تو اس کی فارماکوڈینمکس میں مائنٹ نروز تھوٹ گلینڈز ہارٹ بلڈ ویسلز نیوٹریشن ٹانسلز پروسٹیٹ یعنی تقریباً اس میں گلینڈز ہیں گلینڈز کے علاوہ اس میں بلڈ ویسلز اور ہارٹ پر یہ میڈیسن بہترین کام کرتی ہے اگر ہم اس کے فیزیو پیتھالوجیکل چینجز پہ غور کریں کہ یہ سالٹ اگر ایکسیس کروڈ فارم میں باڈی میں داخل کیا جائے تو یہ باڈی میں کیا فیزیو پیتھالوجیکل چینجز لائے گا اسی قسم کی فیزیو پیتھالوجیکل چینجز اگر ہمیں مل جائیں تو ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لئے ہم اس کو پوٹینسی میں استعبال کریں گے یہی ہماری فیلسفی ہے تو دس سالٹ ایکس آن گلینڈز یعنی پہلے ایکشن یہ اگر باڈی میں ایکسٹرا آرڈنری کونٹی میں چلا جائے پرووینگ کے لئے تو اس کی جو پہلی ایکشن ہے وہ کیا ہے ایکس آن دے گلینڈز کازنگ انفلامیشن اینڈ ہیپرٹرافی گلینڈز میں انفلامیشن اور ہیپرٹرافی پیدا کر دیتا ہے یوں اس پہلی لینڈز کو ذہن میں رکھ کر پوری باڈی میں جہاں جہاں ہمیں گلینڈز کی انفلامیشن یا ہیپرٹرافی ملتی ہے مثلا ٹانسلز گلینڈز میں ہیپرٹرافی یا ٹانسلائٹس فیمیل میں میموری گلینڈز میں میل میں ٹیسٹیکلز میں اووریز میں جتنے بھی گلینڈز ہیں اگر ان میں انفلامیشن اور ہیپیٹرافی ملتی ہے تو اس کی باقی ٹوٹالیٹیز کو ذہن میں رکھ کر ہم اس پہ غور کریں گے دوسرا اس کی ایکشن ہے آن بلیڈ ویسلز دس سالٹ ایکٹس آن بلیڈ ویسلز اینڈ ہارٹ ہارٹ یعنی کارڈیو ویسکولر سسٹم پہ اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہے پروڈیوسس آرٹیریو سیکلروسس ان اولڈ پیپل ایک اور باز زیادہ رکھنے والی ہے یہ ایک اہم ترین میڈیسن ہے جو زندگی کے دونوں اینڈز کو کور کرتی ہے اینڈز کو اینڈز سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایک سٹارٹ کا اینڈ اور ایک آخری اینڈ شروع کا سرہ اور آخری سرہ ایک تو یہ انفینٹس میں کام کرے گی انفینٹس میں یعنی شیخار بچوں میں چھوٹے بچوں میں پھر یہ بزرگوں میں اچھا کام کرتی ہے اولڈ ایج میں سینائل ایجڈ میں کیونکہ ان دونوں اینڈز پر انسان کی ایمیونٹی کمزور ہو جاتی ہے اور کمزور ایمیونٹی کی وجہ سے بہت سی فیزیو پیتھالوجیکل چینجز باڈی میں پیدا ہو سکتی ہیں تو یہ بات بالکل یاد رکھنے والی ہے کہ ایٹ کورز دا بوت اینڈز آف دا لائف یہ رائٹرز کے الفاظ ہیں کہ یہ انفینسی کو بھی کور کرے گی اور اولڈ ایج کو بھی اب یہ جو پہلا اس کے ایکشن ہے ایٹ ایکس آن گلینڈز کازنگ انفلامیشن انڈ ہائپر ٹرافی اس کو ہم بچوں میں ذہن میں رکھیں گے مثلا بچوں کا قادمی بڑھتا بچوں کے اندر گلینڈز کی بار بار جو انہا انفلامیشن ہوتی ہے بچے بونے ہوتے ہیں ڈوارفنیس ہوتی ہے ان کی جو انہا گروت نہیں ہوتی ہم نے اکثر دیکھا کہ ٹوانسلز کی پرابلم کی وجہ سے گروت نہیں ہوتی بوک نہیں لگتی یہ پہلا اینڈ ہے اب دوسرا اینڈ اولڈ ایج میں اس کا ایفیکٹ اور دوسرے طرح سے ہے کیسے کہ یہ سالٹ دس سالٹ ایکسان بلیڈ ویسلز اینڈ ہارٹ پروڈیوسز آرٹیریو سیکلروسس ایری تھوما یعنی بزرگوں کی جو آرٹریز ہوتی ہیں یعنی سکسٹی جر سے اب آو ان آرٹریز کے اندر مختلف میٹیریلز ڈیپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں مثلا سیل ڈیبریس کلشیم کلسٹرول وغیرہ تو اس وجہ سے آرٹریز کا جو لیومن ہے اور جو انڈو تھیلیل لیئرز ہے وہ ٹھک ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں آرٹیریو سیکلروسس اس کی وجہ سے پھر بزرگوں کی بزرگوں کا بلیڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور ان کے ہارٹ میں بھی ہائپرٹرافی ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلی لئے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایٹ ایکٹس یوں یہ بزرگوں کی بلیڈ ویسلز پر ایکشن کر کے اور پھر ہارٹ پر ایکشن کر کے ہائپرٹرافی کرا جاتی ہے لیو ایچ لیفٹ وینٹریکولر ہائپرٹرافی اور آرٹیریو سیکلروسس یعنی اس میں بلیڈ پریشر بھی ہائی ہوگا اور آرٹیریو سیکلروسس بھی ہوگا ایکس انڈا باڈی ان جنرل ان سمال انفینٹ پروڈیوسنگ ڈی جنریٹیو چینجز پھر اس کا دیکھیں کہ پھر یہ پہلے انڈ پہ آگئی یعنی بچوں میں انفینٹس میں اور وہاں پر ڈی جنریٹیو چینجز یعنی بونز میں جیسے میں نے کہا کہ ڈوارف نیس گروت کا نہ ہونا بچے کا کمزور ہونا یہ تمام چیز یہاں جائیں گی چوتھا ایکشن پھر اس کا جو ہے وہ اولڈ پیپل میں ہے ڈو ٹو اٹس ایکشن آن دا ہارٹ دیر ایز ہائپر اٹنشن سپیشلی ان اولڈ پیپل یعنی کہ یوں یہ بڑی اس کی تصویر کو سمجھنا بڑا آسان ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں انشاءاللہ خود بخود اس کی سمجھ آ دی جائے گی کہ یہ پہلے لائف کے سٹارٹ میں اور لائف کے انڈ میں سٹارٹ میں زیادہ تر گلینڈز پر ایکشن کرے گی اور لائف کے انڈ پر زیادہ تر کارڈیو ویسکولر سسٹم اگر اتنا بھی ہمیں یاد رہے جائے تو ہم اس میڈیسن سے افادیت حاصل کر سکتے ہیں مشکل سے ڈس منٹ ہونے والے ہیں میں جسٹس کا انڈکشن نہیں کرا رہا ہوں تو میں اس کو پھر دورا دیتا ہوں کہ یہ منڈرل کے انڈم سے تعلق رکھنے والی میڈیسن ہے جس کو بیریم کاربونیٹ بی اے سی او تھری اور ہمارے میڈیکی میں بریٹا کاربونیکا کے نام سے مشہور ہے بی اے سی او تھری اس کا کیمیکل فارمولہ ہے ڈاکٹر ہانیمن نے اس کو خود جو ہے وہ انڈرڈوس کرایا ہے سکروسولس چائلڈز ڈوارف ڈوارفشنیس چائلڈ اور اولڈ پیپل میں یعنی زندگی کے دونوں اینڈز پر کام کرتی ہے بچوں کے گلینڈز میں اور بڑوں کے کارڈیو ویسکولر سسٹم میں اس کے علاوہ یہ آرٹیریو سیکلوروسس اور ایک پیثالوجی کی ٹرم ہوتی ہے ایتھیرومہ ایتھیرومیٹس پلیک ایتھیرومیٹس پلیک ایتھیرومیٹس پلیک ایتھیرومیٹس پلیک ان ایک ایبنورمل اکامولیشن اف مٹیریل انڈر لئیر آف دو وال آف این آرٹری آرٹری کی انڈر لئیر میں پلیک کا بن جانا ہے یہ اکثر ہمیں ہمارے پاس جو انجیو گرافی یا اس قسم کی رپورٹس آتی ہے ماں لکھا ہوتا ہے لفظ پلیک پی ایل ایل ایو ای ایو ای ایتریومیٹس پلیک یعنی ان آرٹریز کے اندر مختلف چیزوں کو جمع ہو جانا ایتیس پریزنٹ ان دا آرٹریز آف موسٹ ایڈلٹ با مٹیریل کنسسٹ آف موسٹلی میکروفیج سیلز یعنی جو ہمارے ڈبل یو بی سیز دوسرے سیلز کو کھا جاتے ہیں سل ڈیبریس سل کے ٹکڑے کنٹیننگ لیپیڈز یعنی جیسے کلسٹول وغیرہ لیپیڈز گلیسرائیڈز کیلشیم وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو وہاں پر آرٹیریوس سیکڑوسس آ جائے گی ایک اس میڈیسن میں ہم کازیشن کو یاد رکھیں گے چیک فوٹ سویٹ پاؤں کے پسینے کو اگر ڈی پریس کر دیا جائے اس کے بعد جو بھی ایلمنٹس آئے گی جو بھی پرابلاں آئے گی اس میں بریٹر کار بہترین کام کرے گی تینجو سو مارک